فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز وائس ریکنیشن کیسے کام کرتا ہے دوستو گوگل اسسٹنٹ کے آپ اپنے فون پر یوز کرتے ہیں گوگل اسسٹنٹ ہم جو بھی کوئیل سرچ کرتے ہیں جو بھی ٹپی آتے ہیں فون میں وہ اس کے حساب سے کام کرتا ہے لیکن سب سے بڑا جو اس کا فنشن ہے وہ ہے وائس ریکنیشن فنشن وائس اسسٹنٹ ہم جو بھی بولتے ہیں وہ اس آواز کو پہچانتا ہے اس کمانڈ کو پہچانتا ہے اور اس کے حساب سے ہم کو رسپانس دیتا ہے ایسے وائس ریکنیشن سسٹنٹ میں ہی نہیں کئی جگہی یوز ہوتے ہیں آج کے ویڈیو میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ وائس ریکنیشن سسٹنٹ کام کیسے کرتا ہے کیسے کسی بھی آواز کو سن کے اس کمانڈ کو ایک سسٹنٹ ایک کمپیوٹر ایکزیکیوٹ کرتا ہے اور ہم کو رسپانس ملتا ہے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کا آگے میرا نام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوابی وائبہ چینل آئیے شروع کرتے ہیں دوستے جب ہم بولتے ہیں جب ہمارے مو سے ورڈز نکلتے ہیں ساؤنڈ ہوا میں اڑتا ہے ہمارے مو سے نکل کے ٹراول کر کے ایک دوسرے سورس پہ ڈیسٹینیشن تک جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بولا اور کسی کو ایک دم سے سنائے دے گیا آواز ہماری ٹراول ہو کر دوسرے انسان تک پہنچ رہے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو کافی چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ پاکٹس کریئٹ ہوتے ہیں یہ ساؤنڈ پاکٹس ٹراول کرتے ہیں ہوا میں ان کے جو بہت چھوٹا یونٹ ہوتا ہے اس کو ہم فون یہ فون استعمال کرنے والا فون نہیں فون ایک ساؤنڈ پاکٹس کو بولتے ہیں جو کی بہت چھوٹی یونٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ہیٹ بولا تو اس ہیٹ کے اندر کئی سارے ہزاروں ساؤنڈ پاکٹس یہ فون ٹراول کر رہے ہیں اور ان میں کیا ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں لیٹرز جیسے کہ مان لو آپ نے بولا کیٹ دوگ ہیٹ تو مان لو آپ نے ہیٹ بولا تو ہیٹ میں جو بھی کچھ لیٹرز کا ہم استعمال کر رہے ہیں کچھ ساؤنڈز کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں جیسے ہیٹ میں کون کون ساؤنڈز ہیں ہے اے ٹی ٹا ہا آ ٹا یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ فونز میں ٹراول کر رہے ہیں جب کان سے ہم ان کو سنتے ہیں تو جو لسننگ جو پروسس ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کان ان ساؤنڈز کو ان فونز کو ان پاکٹس کو ان ساؤنڈ پاکٹس کو ایبزورپ کرتے ہیں سنتے ہیں پھر ہمارے کان کی نرف سے ہوتے ہوئی ہمارے برین میں جاتے ہیں ہوتے ہو برین ہمارا اتنا انٹیلیجنٹ ہے اتنا کیپیبل ہے اس کے جیسے کوئی مشین ہی نہیں ہے دنیا میں یہ برین کمال کا جادو کرتا ہے کہ ان سارے کے سارے ساؤنڈ لیٹرز کو ان ڈیفرنٹ ساؤنڈ پاکٹس کو یہ دوبارہ ری اسیمبل کر کے وہ ایکزیک ورڈ ہم کو سناتا ہے جو کی بولا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ مانو لو ہم نے بولا ہیٹ تو یہ ہیٹ جو ورڈ ہے جو ساؤنڈ یہ بنا بنایا کسی دوسرے کے کان میں نہیں پہنچ گیا اس نے ٹرائول کیا ہے ٹرائول کرتے وقت اس کے بہت سارے ٹکڑے ہوئے ہیں ساؤنڈ پاکٹس ہوئے ہیں ہا آٹائے سب کچھ الگ الگ کانوں تک پہنچا ہے کانوں سے ہمارے برین تک پہنچا اور ہمارا برین اتنا کیپیبل ہے کہ اس نے ان ساؤنڈز کو جو بھی ان کا پیٹن تھا اس کو ریکنگنائز کیا اور ان کو ری اسیمبل کر کے اس ورڈ کو ہیٹ کو ہم کو سنایا تو اس تقنیق کا جو استعمال ہے جو ہماری human body کرتی ہے تھوڑا تھوڑا اس تقنیق کا استعمال artificial intelligence کے ذریعے اب یہ machines بھی کرنے لگ گئی ہیں تو یہ آج کلی یہ جو voice assistance ہم کو مل رہے ہیں ہمارے android phone میں google assistance آ رہا ہے آپ کے microsoft windows جو operating system آپ use کرتے ہیں اس میں cortena آتا ہے amazon کا Alexa apple کا Siri یہ سارے کے سارے voice assistance program بہت زیادہ مشہور ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے کتنے intelligent کتنی intelligent لیے کام کرتے ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں جب بھی ہم کو voice command دیتے ہیں تو internally system میں voice command کو identify کر کے کہ کیا words بولے گئے ہیں کیا keywords بولے گئے ہیں ان کو یہ internally text میں پہلے convert کرتے ہیں اب وہ text یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو بھی دکھ رہا ہے کہیں type ہوتا ہوا internally ان کے system میں text بن کے پھر وہ command execute ہو رہی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ نے پوچھا کہ what is the weather تو what is the weather internally ایک command میں execute ہو رہا ہے text میں پہلے کہیں نہ کہیں convert ہو رہا ہے اسی system میں جو کہ ہم کو کسی LCD LED میں دیکھنی رہا ہے لیکن وہ text میں convert ہو کے پھر command execute ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کا response ہے وہ ہم کو مل رہا ہے اب یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی battery اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ voice recognition system جس طریقے سے کام کرتے ہیں آواز کو سن کر پہچاننا جب آواز کا سننا قدرت نے تو انسان کو بنایا جانوروں کو بنایا تو ان کا جو listening system ہے دماغ سے جڑا ہوا وہ بہت ہی intelligent ہے as it is انسان نے machine ویسی نہیں بنائی ہے جیسی machine اوپر والے نے انسان کو بنا دیا تو انسان کا بنایا جو voice recognition system یہ کس طریقے سے listening کو command بنا کے execute کرتا ہے یہ چار main system چار طریقے وہ چار طریقے کون سے ہیں وہ میں آپ بتاتا ہوں جو پہلا طریقہ ہے وہ کافی آسان ہے سمجھنے میں وہ ہے matching مطلب یہ کہ جو بھی آپ نے command بولی ہے limited keywords بولیں وہ voice recognition system سن کے جو بھی application جو بھی software آپ use اس آواز کو سنے گا پھر اس کو match کرے گا اپنے existing database میں جیسے کہ مان لو آپ نے بولا what is the weather اب یہ weather اگر ہے اس کے database میں تو most important most used query weather کے ساتھ یہ ہوا کہ what is the weather most important query وہ اس کے ساتھ command execute کر دی مطلب یہ کہ اس نے پہلے keyword سنا اس keyword کو identify کیا match کیا پہلے سے ایسا ملتا جلتا کوئی میرے database میں ہے کیا جب match ہو گیا تو اس کے حساب سے جو بھی command کا response ہوتا ہے اس نے اس کو trigger کر دیا پہلا طریقہ ہو گیا matching دوسرا جو کو bits میں absorb کرتا bit ایک آپ یون سمجھ چھوٹے sound packet میں چھوٹے چھوٹے ٹھکڑوں میں توڑ کے اس کو absorb کرتا ہے اور پھر ان کا pattern analyze کرتا ہے جیسے کہ جس طریقے سے میں آپ human listening system سنایا تھا جیسے کہ آپ نے hat بولا کون کون letters کا use ہوا ہے کیا کسی vowel کا use ہوا یا نہیں ہوا ایسے ہی different different pattern کو use کر کے وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ command کیا ہے تو اس میں کوشش ہو رہی ہے ان طریقوں میں command ڈھونڈنے کی ہو رہی ہے وہ command کیا ہے جو اس سا سا command execute ہوتی ہے voice recognition system جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے language modeling and statistical approach اس میں کیا ہوتا ہے دوستے یہ تو آپ جانتے ہو کہ جتنے بھی voice recognition system ہے اس میں آپ کوئی بکواس کرنے نہیں بیٹھتے جیسے آپ عام طور پہ اپنے دوستوں سے فیملی سے باتے کرتے ہو تو کتنی ساری بات کرتے ہو میں بھی اس ویڈیو میں کتھ سارا بول کر ہوں آپ imagine کر کہ جتنا بھی میں بول رہا اگر میں کسی voice recognition system کو بولوں گا تو پہلی دوسری رہن کے بات بول دے گا sorry I don't know you may want to search internet کچھ بھی بھول لے گا کیونکہ اتنی لمبی چھوڑی بکواس ہو سکتا اس کے system میں بہت زیادہ possible اس کے system میں نہ voice recognition system میں زیادہ تار ہم one liner one two three word ایسی voice commands execute کرتے ہیں right تو ان limited voice commands میں جو میں نے آپ کو تیسرا طریقہ بتا language modeling and statistical approach اس میں جو بھی keywords ہوتے ہیں وہ ان کا اگر کوئی pattern ہے اگر کوئی grammatical rule ہے یا پھر کوئی خاص pattern ہے جس کے اوپر وہ word کا use ہو سکتا ہے اس word کا question ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی حساب کرتا جیسے کہ مان لو آپ نے اپنے apple iphone پہ siri کھولا اور اس پہ keyword بولا time اب آپ نے keyword بولا time logically sir keyword time بولنا کوئی command نہیں اس کا time بتا دیگا یا کوئی اور دوسرا جو بھی voice recognition system کوئی اور voice recognition system آپ current time بتا دیگا کیونکہ most likely اگر کوئی keyword time کا use کر رہا ہے تو most likely وہ interested ہے time جان میں تو اسی طریقے سے جو بھی keywords آپ بول رہے ہیں وہ زیادہ تر کن keywords کے ساتھ use ہوئے ہیں کن keywords کے ساتھ use ان کا زیادہ تر ہوتا ہے کیا ان کا زیادہ تر most used response ہوتا ہے command ہوتی ہے کیا ان کا کوئی grammatical rule ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ language modeling اور statistical approach کے ذریعے ہم کو جو کی most common responses یا کی most likable responses ہیں جن کا ہونے کا بہت زیادہ chance ہے دس میں سے 9 لوگ بہی search کر رہے تو وہ تیسرے طریقہ کا اس میں یہ use ہوتا ہے اب جو چونتھا طریقہ وہ ہوتا ہے artificial neural network یہ کافی interesting طریقہ ہے اس میں AI کا use ہوتا ہے ہر sound کی جو ہم بول رہے ہیں تو ایک sound جو ہمارے موں سے آواز بھار آرہی ہے اس کی الگ الگ waves ہیں ایک letter ایک چھوٹا س letter آپ نے t بولا ہے نا تو اس t کی wave ہے sound کی اپنی wave ہوتی ہے تو الگ الگ sound waves کی الگ frequency کو analyze کر کے ان کے logs بنا کے اور ان کے ذریعے یہ سارا کام machine ہی کر سکتی ہے ان کے ذریعے sounds کو identify کر کے پہچان نا پھر ان commands کو execute کر تو یہ کافی کافی آتا ہے ان artificial neural network کے اندر تو دوستو یہ تھے چار طریقے اب یہ چار طریقے انڈیویجولی کہیں 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 دو طریقے ایک ساتھ کہیں کہیں تین کہیں چاروں کا combination جو google voice ہم use کرتے ہیں most of the time چاروں combination use کرتا اور ایک technology ہے natural language processing natural language processing کے ذریعے google voice ان چاروں طریقوں کا جو کہ میں آپ کو بتا ہے چاروں طریقوں کا ملا جلا استعمال کرتا ہے voice command کو سن کر identify کر ایک text command میں internally اپنے system میں بدل کر اور اس command execute کر جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ اس کے حساب سے response دیتا ہے ہمارے android phone میں voice recognition system google assistant apple میں siri ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا use بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے ہر چیز جو ہم بول ڈے سمجھ میں آ گا کئی بار ہم ذہنی میں نہیں پڑتے کہ کون اکنی بکواس کر رہا فٹا ٹائپ کر لینا لیکن پھر بھی یہ کافی اچھا طریقہ ہے ڈرائیو کرتے وقت کتنا زیادہ کئی لوگ اس کو use کرتے ہیں لیکن کیونکہ بہت زیادہ لوگ unaware ہیں تو وہ زیادہ use نہیں کرتے لیکن کافی useful technology ہے تو ان چاروں طریقوں کا استعمال natural language processing مطلب کہ کوئی words بولے جا رہے ہیں تو دو تین words کا آپس میں کیا combination ہو سکتا ہے پھر یہ چار طریقوں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ان چاروں طریقوں کے combination کا use کرنا تو ان سب کا استعمال کر کے NLP کے ذریعے natural language processing کے ذریعے google voice کام کرتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو voice triple mission system کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کو تھوڑی سی جانکاری ملی ہوگی اس طریقے کے جانکاری والے ویڈیو میں اپنے چینل پر بناتا رہتا ہوں ملاقات ہوگی آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں شب تک یال اپنا خیال لکھئے شکریہ